موسیقی اسلام علیکم ابران شیدہ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور آپ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب آج کل یو اے کے ایک انتہائی اہم دورے پر ہیں اور آج انہوں نے ابودابی میں ایک پریس کانفرنس کی یا آپ یہ کہہ لیں کہ میڈیا سے خطاب کیا میڈیا سے گفتگو کی اور اس دوران انہوں نے ایک بہت ہی تشویشناک انکشاف کیا اب وہ تشویشناک انکشاف کیا تھا وہ تشویشناک بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی خطرناک انکشاف یہ تھا کہ بھارت پاکستان پر کوئی محدود پیمانے پر حملہ کر سکتا ہے جس کو بھارت سرجیکل سٹرائپ کا نام دے رہا ہے اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا یعنی شاہ محمود قریشی نے یہ دعویٰ کیا کہ ان کے پاس ان کی حکومت کے پاس اس حوالے سے انٹیلیجنس ریپورٹس ہیں اور ان کے پاس یہ بھی اطلاعات ہیں یہ بھی ان کے علم میں آیا ہے کہ بھارت اپنے چاند پارٹنرز پارٹنرز کا لفظ انہوں نے استعمال کیا اور بھارت پلیئرز کے ساتھ مل کر یعنی ممالک کے ساتھ اس کے حواری اس کے حمایتی ممالک کے ساتھ مل کر یا ان کی آشیر بات سے پاکستان پر حملہ کرنے کی پلینک کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ یہ انتہائی خوفناک اور خطرناک صورتحال ہے اور شاہ محمود قریشی نے یہ بھی بتایا کہ کچھ بھارت کی کچھ دوست ممالک بھارت کے اس کھناؤنے منصوبے میں بھارت کی پشت پناہی کر رہے ہیں البتہ انہوں نے ممالک کا نام تو نہیں لیا لیکن شاہ محمود قریشی کا یہ بیان انتہائی خوفناک اور انتہائی خطرناک ہے کہ اگر پاکستان پر بھارت کی طرف سے کوئی بھی جاریت ہوتی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے کتنے خطرناک اور خوفناک نتائج حاصل ہو سکتے ہیں شاہ محمود قریشی کا یہ کہنا تھا کہ بھارت کے اندر اس وقت کی جو صورتحال ہے داخلی صورتحال ہے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے بھارت یہ کروائی کرنا چاہتا ہے پاکستان میں تاکہ بھارت کی جو نیشن ہے وہاں کے جو لوگ ہیں وہ ایک مرتبہ پھر متحد ہو جائیں آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت بھارت میں کسانوں کی ملک گیر سطح پر ایک پروٹیسٹ یا احتجاج چل رہا ہے اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ بھارت کے مختلف شہروں میں اس وقت کیا صورتحال ہے آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ کشمیر کی کیا صورتحال ہے تو ان تمام جو داخلی جو مسائل ہیں جو کوویڈ نائنٹین کی سیچوئیشن ہیں داخلی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے بھارت جو ہے وہ پاکستان پر کوئی سرجیکل سٹائک کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے یہ کہنا تھا شاہ محمود قریشی کا البتہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت اس لیے بھی پاکستان پر جاریت کرنا چاہتا ہے کہ انہوں نے یعنی پاکستان کی گورنمنٹ نے بھارت کے ان تمام منصوبوں کو بے نقاب کیا جو پاکستان میں دہشتگردی کے منصوبے بھارت کر رہا تھا یا جو دہشتگردی کے بارداتیں ہوئی ہیں اس حوالے سے چودہ نومبر کو عالمی میڈیا کے سامنے یہ ثبوت پیش کی گئے اس کے بعد یہ ثبوت جو ہے وہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کو پیش کیے گئے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر بھارت پاکستان پر جاریت کا مرتقب ہوتا ہے پاکستان پر جاریت کرتا ہے تو پاکستان اس کا مو توڑ اور بہترین جواب دے گا بھارت کو جس طرح فروری میں ہوا تھا اگر آپ کو یاد ہو شاید چھویس فروری کی بات ہے جب بھارت نے پاکستان پر ایک حملہ کیا تھا بالاپورٹ کے علاقے میں اور اس کے بعد پاکستان نے بھارت کے دو تیارے تباہ کر دیئے تھے بھارت کا ایک پائلٹ جو تھا فائٹر جیٹ کا جو تیارہ پاکستان میں گر کر تباہ ہوئے اس کے فائٹر یعنی کمانڈر ابی نندن کو گرفتار کر کے بعد میں اس کو خیر سغالی کے جذبے کے طور پر رہاب بھی کر دیا گیا تھا اور یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ اس پائلٹ کی رہائی میں سعودی عرب اور یو اے ای نے جو ہے وہ بہت بڑا کردار ادا کیا تاکہ پاکستان پر دباؤ ڈالا پاکستان سے درخواست کی کہ وہ مزید جو ہے وہ جنگ کی طرف جانے کے بجائے یا حالات کی کشیدگی کی بجائے وہ خیر سغالی کے طور پر پائلٹ کو رہا کر دے اس کے بعد پاکستان نے پائلٹ کو رہا کر دیا لیکن یو اے ای کی سرزمین پر ابودابی میں یعنی یو اے کے کیپیٹل ابودابی میں شاہ محمود قریشی کی جانب سے اس بات کا انکشاف کرنا خصوصی معنویت یا معنی رکھتا ہے اور آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا ممکن ہے اس دورے کے دوران انہوں نے یو اے ای والوں کو بتایا ہو کہ اگر بھارت اس طرح کی ہماکت کرتا ہے اس طرح کی بے وکوفی کرتا ہے تو پاکستان مو توڑ جواب دے گا اور پاکستان پیچھے نہیں اٹے گا پھر اگر آپ دوست مبالک ہیں پاکستان کے تو آپ بھارت کو سمجھائیں کیونکہ آج کل آپ کے تعلقات بھارت سے قدرے کافی بہتر ہیں اور بھارت کی انویسمنٹ وہاں پر آ رہی ہے بھارت کے لوگوں کو آپ بلا رہے ہیں بھارت کے وزیر اعظم وزیر خارجہ کا آنا جانا ہے بھارتی آرمی چیف حال ہی میں یو اے ای کا دورہ کر چکے ہیں اس کے بعد سعودی عرب کا دورہ کیا ہے ممکن ہے بھارت کے آرمی چیف نے یو اے ای سے کہا ہو کہ ہم پاکستان پر حملہ کرنے جا رہے ہیں تو آپ نے خاموش رہنا ہے اور اسی طرح کہ ان کے جو دورے کا جو ان کا سعودی عرب کا دورہ ہوا تھا ممکن ہے بھارتی آرمی چیف نے وہاں بھی سعودی حکومت کو اپنے اعتماد میں لیا ہو کہ ہم پاکستان کو ایک محدود قزم کا سبق سکھانے کے لیے پاکستان پر حملہ کریں سفارتی یا اخلاقی یا کسی بھی قسم کی آپ نے حمایت یا مدد نہیں کرنی تو یہ ساری چیزیں اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو بھارت کے وزیر خارجہ جو ہیں جے شنکر انہوں نے بھی یو اے ای اور سعودی عرب اور بہرین کا دورہ کیا تھا تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اب وزیر خارجہ نے یہ جو یو اے ای کی سرزمین پر یہ جو بیان دیا ہے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ اس لیے دیا ہے کہ تاکہ یو اے کہ حکمرانوں کو بھی یہ پیغام پہنچا دیا جائے کہ اگر پاکستان پر جاریت ہوئی تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یو اے ای اور سعودی عرب نیوٹرل نہیں دیں گے بلکہ پاکستان کا ساتھ دیں گے اور اس سے پہلے کسی بھی ایسے انتائی قدم سے پہلے بھارت کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ وہ اس طرح کی ہماکت کا ارتکاب نہ کریں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ